بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومن ناظرین بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بلاخر جیت جو ہے وہ بھارت کو مل چکی ہے لیکن اس جیت کے بعد ایک نئی کنٹروورسی اس وقت بھارت کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور وہ کنٹروورسی ہے آر ایشون کی ایک سٹیٹمنٹ کہ جس میں آر ایشون جو ہیں وہ ایک پاکستانی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مجھے بالنگ کرنی سکھائی وہ اس لڑکے نے سکھائی اور اگر وہ لڑکا جناب مجھے بالنگ ٹیپس نہ دیتا تو پھر بھارت یہ ٹیسٹ کسی صورت بھی نہیں جیت سکتا تھا اور اس ٹیسٹ کے ہارنے کے بعد جو پانچوان ٹیسٹ میچ ہے اس میں بھارت مزید انڈر پریشر چلا جاتا اور پھر ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں سے نکل جاتی سو آج کی ویڈیو میں آر ایشوین کی اس ٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ون کے جناب انگلیش ٹیم کو فرسٹ اننگ کے اندر ساتھ کھلاڑی بھارت کے اوٹ کرنے کے بعد ایک اچھی لیڈ ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن بھارت نے باؤنس بیک کیا کلدی بیادب نے جناب جو ساتھ دیا دھروف جوریل کا اس کے بعد جو جناب ڈیبیڈینٹ فاس بولر نے ساتھ دیا دھروف جوریل کا تو وہاں پر بھارت جو ہے اس نے ایک چھوٹا سا کمبیک جو ہے وہ کیا تھا لیکن پھر بھی جو جناب انگلیش ٹیم ہے اس کو فرسٹ اننگ کے اندر لیڈ جو ہے وہ بھارت کے اوپر حاصل ہو گئی تھی اور اس کے بعد جب بھارت بولنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو آر ایشون کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو بھارتی کپتان روحی شرمہ ہے انہوں نے آر ایشون اور رویندرہ جڈیجہ کو یہ بات کہی کہ جناب جو بولنگ کا آغاز ہے وہ آپ دونوں نے کرنا ہے سو اب آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ فرسٹ اوور کون پھینکے گا اور پھر جناب آر ایشون جو ہے انہوں نے وہاں پر اپنا ہینڈ ریس کیا اور کہا کہ جناب فرسٹ اوور جو ہے وہ میں کروں گا اور جب بھارت نے بولنگ کرنا شروع کی تو ایک نئی ترس کی بولنگ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے دیکھنے کو ملی آر ایشون جو فرسٹ ایننگ کے اندر صرف ایک وکٹ حاصل کر پائے تھے انہوں نے جناب سیکنڈ ایننگ کے اندر جو انگلیش ٹیم کا ٹاپ آڈر ہے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں بعد میں جناب وہ جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کی وکٹیں بھی لے گئے اور انہوں نے جناب سیکنڈ ایننگ کے اندر پانچ وکٹیں حاصل کی اور انگلیش ٹیم صرف ایک سو پنٹالیس رنز جو ہے وہ سیکنڈ ایننگ کے اندر سکور کر پائی لیکن چونکہ جناب ان کو فرسٹ ایننگ کے لیڈ حاصل تھی سو ٹوٹل جو مجموعہ بنتا ہے جو ٹوٹل رنز جناب سیکنڈ ایننگ کے بعد انگلیش ٹیم کے نکل کر سامنے آتے ہیں وہ تھے ون نائنٹی ون رنز اور ون نائنٹی ٹو رنز جو ہیں وہ بھارت میں چیز کرنے تھے اور کل جب تیسرے دن کے آخری لمحات میں بھارت بیٹنگ کے لیے آیا تو اس وقت جو بھارتی کپتان جناب روحی چرما ہے انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی کلاسی قسم کی جو جناب کیمیو ہے وہ کھیلا اور آج جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھارت کی جناب جو وکٹے ہیں وہ جلدی گر جائیں گی اور پھر بعد میں جناب جب بھارت نائنٹی رنز کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر بھارت کو ایک دھجگا لگا پہلے یسوی جسوال کی وکٹ گر گئی جناب جو کپتان روحی چرما ہے وہ 50 رن سکور کر کے آؤٹ ہو گئے لیکن اس وقت جب کپتان روحی چرما آؤٹ ہوتے ہیں تو بھارت کا جو سکور ہے وہ 100 رن بھی نہیں تھا اس کے بعد جناب رچد پیڈی دار جو ہیں ان کی وکٹ گر جاتی ہے رویندرا جڈیجا کی وکٹ گر جاتی ہے اور اس کے بعد سرفراز خان جو ہیں جو جناب پچھلے ٹیسٹ میچ کے بھارت کے لیے ہیرو بھی تھے ان کی بھی وکٹ گر جاتی ہے اور اس وقت بھارت کا سکور ہوتا ہے صرف 120 یعنی کہ جیتنے کے لیے ابھی بھارتی ٹیم کو 72 رنز جو ہیں وہ چاہیئے تھے لیکن پھر اس ساری سیچیشن کے اندر انٹری ہوتی ہے شبمن گل اور جناب دھروف جریل جو فرسٹ اننگ کے ہیرو تھے اور انہوں نے جناب جو بھارت کا بیڑا ہے وہ پار لگایا لیکن جیسے ہی بھارت کا بیڑا پار لگا تو اس وقت جہاں بھارت کے اندر جشن منایا جا رہا تھا جہاں بھارتی میڈیا جناب بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا وہیں پر ایک بلکل چھوٹی سی جناب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آر ایشون کی جناب وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آر ایشون نے جو سٹیٹمنٹ دی اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ انیلائز کریں ایکنڈ ایننگ میں جب میں بالنگ کرنے کے لیے آیا تو میں نے جناب جو ریتھنک ہے وہ کیا کہ مجھے فرسٹ ایننگ میں سکور کیوں پڑا اور میں فرسٹ ایننگ کے اندر وکٹے کیوں نہیں لے پا رہا تھا تو اس کے بعد میں نے ایک سلائٹ ایجسمنٹ کی اور میں نے جناب اپنی پیس جو ہے اس کو اپ کیا یعنی کہ میں نے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو بالنگ ہے وہ کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد جو آر ایشون ہے ان کو کامیابی بھی ملی لیکن اگر یہاں پر میں آپ کو ایک یا ایک منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے سٹاپ کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھارت فرسٹ ایننگ کے اندر بیٹنگ کر رہا تھا اس وقت فرسٹ سیشن کے اندر کامیابی جو ہے جو کپتان روئی چرما ہے ان کی وکٹ اینڈرسن نے حاصل کر کے انگلیش ٹیم کی جھولی میں ڈالی تھی لیکن پھر سیکنڈ سیشن جب انیشل آورز ختم ہوئے تو اس کے بعد شوے بشیر جو پاکستانی خون ہے انگلیش ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ابھی ینگ لڑکے ہیں صرف جناب بیس سال اور کچھ دن ان کی ایچ ہے انہوں نے جناب ایک نئی جو ایڈیپٹیشن ہے وہ کی تھی اور انہوں نے بالنگ جو ہے وہ تھوڑی سی پیس کے ساتھ کرنی شروع کر دی تھی اور انہوں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ جناب ارلی آن جو بال ہے وہ گھوم رہی تھی بال ناچ رہی تھی لیکن چونکہ پیس کم ہوتی تھی سو اس لیے جو بیٹسمن ہیں ان کو زیادہ ٹربل نہیں کر پا رہا تھا سو میں نے سوچا کہ پیس جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی بڑھاؤں تاکہ بال جب گھومے تو بیٹسمن جو ہے ان کو ٹربل ہو اور اس کے بعد شوے بشیر جو ہے انہوں نے فرس ٹیننگ کے اندر پانچ وکٹیں حاصل کی تھی اور بھارتی بیٹنگ لائن اپ جناب شوے بشیر کے سامنے بلکل بھیگی 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 بانگی تھی اور اب شوے بشیر کے بعد آر ایشون کا یہ سٹیٹمنٹ دینا تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جناب آر ایشون صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے وہ لڑکا جس کا ابھی صرف سیکنڈ ٹیسٹ میل تھا اس نے جو اپنی بولنگ کے اندر چینجز کی اور جو اس نے سلائٹ ایڈجسمنٹ کر کے بھارتی بیٹس مینو کو تگنی کا ناچ نچایا تو اس کی وجہ سے جناب میں نے بھی جو اپنی پیس ہے اس کو آپ کیا اب آر ایشون نے جناب ڈائریکٹ لی تو شوے بشیر کا نام نہیں لیا کیونکہ اگر آپ بھارت کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ جناب میں نے شوے بشیر کی وجہ سے جو اپنا ری تھنگ کیا وہ کیا ہے تو پھر بھارتی میڈیا کیا کرے گا اس کو گشی کے دورے پڑھیں گے اور گشی کے دورے پڑھیں گے تو اس کے بعد بھارتی عوام جو ہے وہ آپ کا جینا جو ہے وہ محال کر دے گا کہ آپ اتنے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں اور آپ کل کے بچے سے جناب جو ٹیپس ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس کی تعریفیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک تو جناب on the field بھارت اور انگلینڈ کے مقابلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن اس کے بعد off the field بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بھارتی میڈیا اور انگلیش میڈیا کے درمیان دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں جناب جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس میں چونکہ امپائرز کال جو ہے وہ انڈیا کے فیور میں جاری تھی تو اس وقت بینٹ سٹوکز کی ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوتی ہے اور بینٹ سٹوکز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ناراض ہیں وہ بڑے ناراض ہیں اور اب جو چوتھا ٹیسٹ میچ جناب بھارت نے جیتا ہے اس میں جو پہلی دو انگز ہیں اس میں زیادہ تر جو امپائرز کال گئی تھی وہ بھارت کے انگلیش گئی تھی اور انگلیش ٹیم کے ہاتھ میں گئی تھی تو اس کے بعد چونکہ پہلے دو دنوں کی بات کی جائے تو بھارت نیچے لگا ہوا تھا اور بھارتی میڈیا بھی یہ بات اقرار کر رہا تھا کہ جناب یہ ٹیسٹ میچ جو ہے یہ جیسے جیسے آگے بھڑ رہا ہے جب سیکنڈ ڈے اینڈ ہوا تھا تو انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب یہ ٹیسٹ میچ ہم ہار چکے ہیں اور اس وقت جب یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہم ہار چکے ہیں ساتھی یہ بات بھی کی گئی تھی کہ جناب اب بن سروکز کا کیا کہنا ہے امپائرز کال کو لے کر سو اس لیے جو آف دا فیلڈ جنگ چھڑی ہوئی ہے بھارت اور انگلیش ٹیم کے درمیان اس کی وجہ سے جو آر ایشون ہے انہوں نے ڈائریکٹ لی جناب اس پاکستانی بیس سالہ جناب لڑکے شویب بشیر جو انگلیش ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کا نام نہیں لیا اور جناب آر ایشون جتنے بڑے کھلاڑی ہیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا یہ جس طرح سے ہم یہاں پہ کام کریں یوٹیوب پہ اور ہم کسی کا کانٹینٹ اٹھا کر تو اس میں تھوڑی سی سلائٹ چینجز بھی کریں اور اس کو اپنے نام سے بیچنا شروع کر دیں تو وہ ہمارا کانٹینٹ نہیں ہو جائے گا اس کے اوپر کاپی رائٹ پڑ سکتا ہے یہی چیز جناب جو جناب کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ چلے جائیں اگر آپ کسی کو دیکھ لن کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو جناب جو اریجنل بندہ ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اور اگر آپ کریڈٹ دے دیتے تو آپ مزید جناب ایک بڑے کھلاڑی بن جاتے ابھی تو آپ بڑے کھلاڑی ہیں لیکن آپ مزید آپ کی جو ایمیج ہے اس میں اضافہ ہو جاتا اگر آپ کو بڑی پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ